ماجد علی گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ لاکڈاؤن کے فیصلے پر نظر سانی کرے کیونکہ اس سے دہاری دار طبقہ متاثر ہو سکتا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ صبح سندھ میں ایس او پیز پر عمل درامت کرنے کی بجائے کاربار بند کیا جا رہا ہے وزیراعالہ سندھ کو ٹیلی فون کیا ہے کہ جس انڈرسٹی کے کارکنوں نے ویکسینیشن کروائی ہے اسے بند نہ کیا جائے وزیراعظم عمران خان لاکڈاؤن کے حق میں نہیں مراد علی شاہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں بہتر تھالس ان حکومت لاکڈاؤن کی وجہے ایس او پیز پر عمل درامت کراتی بھارتی وزیراعظم دنندرہ موڈی کا بھائی موڈی کے خلاف میدان میں آ گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی وزیراعظم دنندرہ موڈی کے بھائی پرحلاد موڈی نے سرکار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے تاجروں کے حق میں بیان جاری کر دیا ان کا کہنا ہے کہ موڈی ہو یا کوئی اور انہیں تاجروں کے مطالبات ماننے پڑیں گے اگر موڈی مطالبات نہیں مانتا تو تاجروں کو جی ایس ٹی دینے سے انکار کر دینا چاہیے پرحلاد موڈی کا کہنا تھا کہ موڈی تاجروں کی بات کیوں نہیں سنتے انہیں سننا پڑے گی وہ اپنے مطالبات قبول کروانے کے لیے مہراشتر حکومت اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تیز کریں کشمیر پریمیر لیگ کے خلاف بھارتی سازشیں بے نکاب ہو گئیں کھیلوں میں بھی سیاست کی بھارتی روایت برقرار ہے اور بھارت کھیل میں بھی پاکستان کی مخالفہ سے باز نہ آیا بھارت کشمیر پریمیر لیگ کو ناکام بنانے کے لیے اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آیا ساؤت افریقہ کے گبز سری لنکا کے دلشان اور انگلنڈ کے مونٹی پہ نے سار سمیت مختلف بینل اقوامی کھلاڑی کے پی ایل کے لیے منتخب کیے گئے ہیں لیکن بھارتی کی ریکٹ بورڈ ان کھلاڑیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر انہوں نے کی پی ایل میں شرکت کی تو پھر مستقبل میں بھارت میں ان کا داخلہ بند کر دیا جائے گا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ملک کی پہلی الیکٹرک کار اور بیکٹری تیار کر لے جس کی نکاب کی شاید آہندہ تین سے چار ماہ کے دوران پاکستان میں کی جائے گی پروٹوٹائپ الیکٹرک کار امریکہ گرنڈا اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے ڈائز فاؤنڈیشن کی مدد سے تیار کی ہے جسے بہت جلد پاکستان میں لانچ کیا جائے گا یہ میڈن پاکستان الیکٹرک کار پروجیکٹ ڈائز فاؤنڈیشن کی جانے سے پاکستان میں چلائی جانے والی چار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے جس کا مقصر ٹیکنالوجی کے میدان میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مہارت کو سامنے لانا ہے کارگو آئل ٹینکر پر حملہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کی شیدگی اسرائیل نے الزامات کیا ہے کہ گزشتہ روز خلیج اومان میں کارگو آئل ٹینکر پر ہونے والے حملے میں ایران ملوث ہے اسرائیل کے مطابق آئل ٹینکر پر حملے کے نتیجے میں عملے کے دو عرقان ہلاک ہوئے جانب حق ہونے والے عملے کے عرقان میں سے ایک کا تعلق برطانیہ جبکہ دوسرے کا رومانیہ سے ہے اسرائیلی شپنگ کمپنی کے آئل ٹینکر پر خلیج اومان کے ساحل پر جمعیرات کے روز حملہ کیا گیا تھا امریکی صدر نے پاکستانی قانون دان کو اہم ذمہ داری سوپ دی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نزاد خیزر خان کو امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کا سربراہ مقرر کر دیا عالمی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے مذہبی آزادی کے کمیشن کے لیے چار افراد کا انتخاب کیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کمیشن کی ایسی انتظامیاں بنانے کی خواہش مند ہے جو امریکہ کی طرح تمام عقائد کے افراد کی نماندی کرتے ہیں اسرائیل نے بحیر عرم عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر حملے کا الزام ایران پر آئید کر دیا اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ آئل ٹینکر پر حملہ دہشت گردی ہے واقعے کو اقوام محسیدہ میں لے کر جائیں گے آئل ٹینکر پر جمعیرات کو کیے گئے حملے میں عملے کے دو افراد ہلاک ہو گئے تھے عالمی خبرصائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ عمان کے سمندر میں آئل ٹینکر کو ممکنہ طور پر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا امریکی حضالت نے شمالی کوریا کے آئل ٹینکر پر قبضے کو جائز قرار دے دیا امریکی حضالت نے مارچ دو ہزار بیس میں شمالی کوریا کو تیل فراہم کرنے کے لیے جانے والے سنگاپور کے آئل ٹینکر پر قبضے کو جائز قرار دیتے ہوئے جہاز کی ملکیت کا اختیار دے دیا عالمی خبرصائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی کرنے کے لیے جانے والے سنگاپور کے آئل ٹینکر کو دو ہزار بیس میں ضبط کر لیا گیا تھا آئل ٹینکر پر دو ہزار انیس میں چار ماہ کے دوران تیل کی فراہمی کا الزام آئے تھا پاک فوت کی جانت سے کانگو ملٹی نیشنل جوائٹ میڈل پریٹ کا انقاض کیا گیا پاک فوت کی جانت سے کانگو ملٹی نیشنل جوائٹ میڈل پریٹ کا انقاض ہوا تقریب میں ملٹری اور سویلین موززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے انقاد کو میشن ہیڈکوارٹر، فورس کمانڈر اور اقوام مزیدہ کے تنظیمی دھانچے نے سراحا نیوز ریپورٹ کے مطابق پریڈ میں چین، انڈونیشیا، یوروگوئے کے یونٹس نے پاکستانی دستے کے ساتھ شرکت کی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان یو این میشن میں سب سے زیادہ فوجی بھیجنے والا ملک ہے سندھ حکومت نے صوبے میں نافذ لاکڈاؤن میں نرمی کر دی جس کا نیا ترمیم شدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ سندھ کی جانے سے جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر آئیت پابندی کو فوری طور پر اٹھا لیا گیا ہے اس خوالے سے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کا پریس کانفرس میں کہنا تھا کہ عوام کو ویکسینیشن کے لیے جانے کی خاطر سہولت دینے کے لیے ڈبل سواری پر پابندی کو ختم کیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق گاڑیوں میں بھی دو سے زائد افراد کے سفر پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے سمندری لہروں سے بجلی بنانے والی دنیا کی طاقتور ترین ٹربائن نے پیداوار شروع کر دی خوبصورت ڈیزائن والی اس ٹربائن کا وزن چھ سو اسی ٹن ہے جو اگلے پندرہ برس تک دو ہزار گھروں کو بجلی فراہم کرے گی اسکوٹلینڈ کے ساحل پر نصف اس ٹائڈل ٹربائن کو آر بیٹل او ٹو کا نام دیا گیا ہے جس پر دس سال سے تحقیق جاری تھی اس کی مکمل تیاری اور تنصیم میں اٹھارہ ماہ کا عرصہ صرف ہوا بھارت اور بنگلہ دیش میں بارشوں اور سلاب نے تباہی مچا دی حالی عدینوں میں بنگلہ دیش اور بھارت میں بارشوں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ میں چھ روحان گیا پناہ گزینوں سمیت مجموعی طور پر تیس سے زائد افراد اور ایک سو سے زائد زخمی ہو گئے عالمی خبر ساہدارے کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں مسلسل بارشوں اور سلاب نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی جس کے بعد ستر گاؤں سلاب میں ڈوب گئے اور مختلف واقعات میں چھ روحان گیا پناہ گزین سمیت بیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دوسری جانب بھارتی ریاست مہراشتر جھاڑ کھنڈ اترا کھنڈ اور ہماچل پردیش میں مزید گیارہ ہلاکتوں سے مجموعی تعداد دو سو تیس سے زائد ہو گئی ہے بھارت کی مختلف ریاستوں میں ہونے والی بارشوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے جس میں زیادہ تر ہلاکتیں آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائننگ کی وجہ سے ہوئی ہیں امریکہ اپنی فوجی طاقت کو مزید دھرپا اور طاقتور بنانے کے لیے جدید انداز ابنا رہا ہے اس سلسلے میں ایک ایسی دوات تیار کی گئی ہے جو فوجیوں پر آزمائی جائے گی اور ان کی خدمات سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا امریکہ کی سپیشل آپریشن کمانڈ نے ایک منصوبے کے تحت ایسا خفیہ کیپسول آزمانے کی تیاری کر لی جو امریکی فوجیوں کی صحت بہتر رکھتے ہوئے بھرپے کو بھی روک سکے گی یہ تجربات پینٹاگون کے ایک وسیع البنیاد پروگرام کا حصہ ہیں جس کا مقصد فوجیوں میں عمر سیدگی اور زخموں سے متاثر ہونے کا عمل سست کرتے ہوئے ان کی مجموعی کارکردگی بہتر بنانا ہے لاہور میں تیز بارشین مونسون کا نیا سلسلہ ملک میں داخل لاہور کے مختلف حصوں میں دوپہر کے وقت تیز بارش ہوئی محکمہ موطمیات کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اگلے چند روز تک وقفے وقفے سے مزید بارشیں ہو سکتی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت ناساز حسبتال منتقل ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حسبتال منتقلی کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نے قاضی فائز عیسیٰ کا گھر پر علاج جاری رکھا تاہم متسلسل خانسی اور بخار کی شکایت کے باعث انہیں حسبتال منتقل کرنے کا مشفرہ دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خانسی کے باعث سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے ٹروڑ کے بعد الپی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ نوٹفکیشن جاری اغرا نے الپی جی مہنگی کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق الپی جی کی فی کلو قیمت میں نو روپے اٹھاون پیسے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا الپی جی کا گیارہ اشاری آٹھ کلو کا گھیلوس لنڈر ایک سو تیرہ روپے سات پیسے مہنگا ہو گیا الپی جی کی نئے قیمتوں کا اطلاق اگست دوہزار اکیس کے لیے ہے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات